موت کے وقت کیوں نہیں کسی نے تو قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا کسی نے قرآن کی ماننے سے انکار کر دیا ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا صرف کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا کی ماننی پڑے گی تو میری آیات تو تیرے پاس آئی تھی وَسْتَقْبَرْتَ لیکن تُو تو تکبر ہی کرتا رہا وَقُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تُو تو انکار کرنے والوں میں ہی رہا یہ کافر کا ترجمہ فوراً وہ لے لیتے ہیں کوئی ہندو کو ہیسائی کو شک اور بھئی کافر عربی زبان میں کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو یہ کافر جو ہے نا یہ پنجابی والا کافر نہیں ہے یہ عربی کا ہے عربی زبان میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو چاہے وہ عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر چاہے اپنے عمل میں انکار کرے وہ بھی کافر عقیدے کے انکار کو تو ہم سبھی کفر سمجھتے کوئی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا کافر کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہی نہیں مانتا شریعت کی ٹرم میں وہ بھی کافر ہے عملا اعتقادا مسلمان لیکن عملا تو کافر لہٰذا جن جن آیات میں یہ کفر کی بات ہو رہی ہے وہ ساری فٹن ہوں گی اسے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب الایمان چپٹر میں دو سو چھالیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے یعنی نماز پڑھنے والا مومن اور مسلم اور نام پڑھنے والا عملا تو کافر ہے اسی کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار چھے سو اکیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترقی گویا اس نے کفر کر دیا کیوں؟ عملا تو اس نے اللہ کی نہیں مانی نا اب وہ بے شک کہتا رہے ہیں میں عقیدے میں مسلمان ہوں عملا تو اس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری آیات آئی تھی لیکن تو تو انکار کرنے والوں میں رہا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ تَرَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّا اور قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کیا جھوٹ باندھا؟ اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ جھوٹ باندھا یہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاة نصیب ہوگی لیکن اس کی بنیاد پر کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم دیدہ دلیری کے ساتھ میری مخالفت پہ اتراؤ اللہ کی نافرمانییں شروع کر دو اور پھر کہو کہ جو کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے واللہ اسی وقت آ کے سر پہ جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوت اپنے دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے دنیا میں صرف فیزیکل لاز ایکٹیو آپ زبان پہ کوئلہ رکھیں گے زبان جل جائے گی جھوٹ بولنے سے زبان نہیں جلے گی کیونکہ جھوٹ بولنا ہے ایک مورل جرم ہے اخلاقی جرم ہے قیامت والے دن یہ تمام مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے اسی لئے قرآن حکیم میں آئے کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزہ کی آگ بھر رہے ہیں حالانکہ دنیا میں تو یہ آگ نہیں محسوس ہو رہی پورے پورے پلانٹ حضم کر جاتے ہیں لوگ کچھ محسوس نہیں ہوتا داڑییں بھی رکھی ہوتی ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی جدادوں پر قبضہ کیا ہوتا ہے بہنوں کی وہ وراست دبا جاتے ہیں بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کی جداد دبا لیتا ہے اور جنادہ بھی ہزاروں لوگ پڑ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے یہ تو اللہ تعالی کی برغام میں تو اس کا کوئی کریٹیریا یہ والا تو نہیں ہے نا اپنے پیٹ میں دوزہ کی آگ بھار رہے ہیں تو یہ مورلہ سے اگر ایکٹیو ہوتے نا تو اللہ تعالی دنیا ہی میں ہی بتا دیتا ہے جب کوئی کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہیں یہ اصل میں پتا کیا ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ بنے پتر کو نہیں بننا جو لولے لگڑے بے نمازی تیرے نبی دے نافرمانا اینجی سانو چکلے اینجی قبول کر اسی اپنے آپ نے صدہ کو نہیں کرنا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال بھی اللہ تعالی ہمیں رکھنے کی توفیق دے آمین تو قیامت والے دن وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بانتے رہے وجوہم مسودہ ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی ارے ایسی فی جہنم امتول للمتکبرین کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا بورا ٹھکانہ نہیں ہے کن کا تکبر کرنے والوں کا یہ تکبر کی ڈیفنیشن جو ہے نا وہ صحیح الاسنارہ حدیث میں آئی ہے بہترین صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب الایمان چپٹر میں دو سو پیسٹ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا صحابہ نے عرص کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو یہ دو چیزیں حق بات سے اناد کیا ہے اگر کوئی بات کتاب و سنت میں آگئی اور میرے دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے اب میں اس کو قبول نہیں کرتا میرا تکبر ہے میری اکڑ ہے اگر کسی شخص نے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفول یدین کرتے تھے اب وہ کہے جی میرے بزرگ پاغل سن اے ڈے وڈے 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 غلط کام کر دے رہے نے او میرے بھائیو یہی تو تکبر ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کی ماننا یا اپنے نفس کی پیروی کرنا یہی تو تکبر اور اکڑ ہے قرآن حکیم کے مقابلے پر کسی اور کی تعلیمات کو قرآن کے مقابلے پر مان لینا یہی تو تکبر ہے اور دوسروں کو حکیر سمجھنا آپ مہنگا لباس پہننا چاہتے ہیں پہنے جتنا مرضی پہنے لیکن اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کو حکیر نہ سمجھیں جس کو اللہ نے نہیں دیا تو اسے نہ دے کر ازمایا آپ کو دے کر ازمایا اس کی بنیاد پر کسی کو حکیر جاننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ ہے اصل میں تکبر اچھا لباس پہنے بے شک پہنے لیکن کسی دوسرے کو حکیر نہ سمجھے تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حکیر جانو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے باقی اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے یا کسی کی گفتگو کا سٹائل ایسا ہے اس پہ تکبر کا فتوہ نہ لگائیں اس کی وجہ یہ ہے تکبر ٹوٹلی دل کی کیفیت کا نام ہے یعنی میں کسی شخص کو یہ کہہ نہیں سکتا یہ متکبر ہے ہو سکتا ہے اس کی گفتگو کرنے کا سٹائل ہی ایسا ہو یا اس کو اچھا لباس پہننا پسند ہو یہ دل کی کیفیت جو ہے یہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کسی پہ فتوہ نہ لگائیں ہاں اپنے آپ کو انیلائز کرتے رہیں خصوصا میں علماء سے کہتا ہوں یہ ہمارے جو ناتخان حضرات ہیں جس قسم کے انہوں نے زرک برگ لباس پہنے ہوئے ہیں جیسا کہ وہ نو بیاتہ دلن لباس پہنے ہوتے ہیں وہ کلرڈ قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے انہوں نے پگڑیاں بھی بڑے دس تس بیس بیس رنگوں کی پہنی ہوتی ہیں تو میں فتوہ نہیں لگاتا لیکن میں ان کو ضرور کہتا ہوں کم از کم آپ اپنے اوپر انیلیسی ضرور کرو سنو بی دعود میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ قیامت والا دن زلت کا لباس اسے پنائے گا ایسا لباس جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہے یعنی اتنی بڑے بڑے جبے کبے اور بڑے بڑے گونے پہنی ہوتی ہیں عجیب و غریب قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں اپنا روب لوگوں کے اوپر ڈالنے کے لئے یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات انسان کو تکبر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان راہ راز سے ہٹ جائے لیکن کسی پہ فتوہ نہ لگائیں ہم اپنے آپ کو انیلائز کرتے رہے کہ ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں اللہمہ اجیرنا من اندار اللہمہ اجیرنا من اندار اللہمہ اجیرنا من اندار